جی دوستو ہلوہ ہمارا اب ڈن ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے جی دوستو ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے کشنش اگر اس کو آپ فرائی کرتے ہوئے آئل جی جب ہم نے ڈال کے اس کو فرائی کیا ہے تاب ہم اس میں ڈال دیں گے ویلکم ٹو مائی چینل کچن فور سیکٹر آج ہم حاظر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گاجر کا ہلوہ جو بلکل ہی کمرشل لیول پہ تیار ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ کو ہم بتائیں گے جو شادی بیار پہ جو گاجر کا ہلوہ جس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور جو ٹیسٹ آپ کھاتے ہیں اور بڑا ہی انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آپ کو آج بنانا سکھائیں گے ریسپی بنانے کے دور پہ لیے تو سب سے پہلے ہم نے گاجر کو اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے بڑیک کرش کیا اور تھوڑا سا ہم نے موٹا دو طرح کی کرشن ہوئی ہے اس کی بڑیک اور موٹی دو سو گرام ہم نے لیا ہے کھویا اور چار چمچ ہم نے لیا ہے کھانے والے چینی کے چینی آپ زیادہ اگر آپ مکھے کے زیادہ شکین ہیں تو آپ چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ ہم نے لیا ہے ایک اپ انڈا ہم نے حسبے ضرورت ایک لیا ہے بھی بوائلنگ ا ایڈ گو گا اس کو ہم کاٹ کے بیٹ میں شامل کریں گے اور ڈرائی فروٹ کے طور پہ ہم بادام پستہ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ہم پہ بادام تو جی ناظرین آئے ہم آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں جی دوستو کرائی کو ہم نے چولے کو پرک دیا ہے فلیم ہم نے آن کر لیا ہے فلیم آپ نے میڈیم تقریبا رکھنی ہے اور اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا جو پانی ہے گاجر کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ ا اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے اس کو پکانے میں تقریباً آپ کو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے فلیم آپ نے دویا ہے وہ میڈیم رکھیں اس کے اندر ہم ڈود شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے اب چینی دوستو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے اتنا اس کو پکائیں کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا جو دودھ ہم نے اس میں ایک گلاس ڈالا تھا وہ بھی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اس کا جو گاجر کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی خوشک ہو گیا ہے کی اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل یا گی ہم اس میں گی ڈال رہے ہیں اگر آپ گی ڈالیں گے تو زیادہ فلیور آئے گا اس کا بعض لوگوں کو گی گھر میں نہیں پسند کرتے گھر میں جو گی نہیں استعمال کرتے آئل استعمال کرتے وہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں دیسی گی ڈالیں تو کیا یہ مزے ہیں جی دوستو اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اس کو ساتھ میں چمچے کے مدد کے ساتھ آپ نے ایسا گاجر کو اس طرح سے میش کرتے جانا ہے تاکہ یہ کنسا ہو جائے اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑکی تھن ہو جائے آپ نے بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے جو ایک ایک سٹیپ آپ نے وور کرنا ہے پانی سوکنے تک اس کا دودھ جو وہ ڈرائی ہونے تک اس سے پہلے آپ نے اس میں بی نیر شامل کرنا اس کے بعد آپ نے جب دودھ اور پانی خوشک ہو جائے پھر آپ نے گی شامل کرنا ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت بہت مزیدار ٹیسٹ بنے گا چمچ کو آپ نے مسلسل ہلاتے جانا ہے چمچ نہیں روکنا آنچ ہماری تیز ہے چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے مسلسل کتی قریباً آپ دس پندرہ منٹ کے لیے ایسے اچھے طریقے سے دھون لیں اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک خویا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جی دوستو دس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح تیل گھی ڈال کے اس کو اچھی طرح ہم نے فرائی کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے خویا خویا جو ہم نے تقریباً دو سو گرام لیا تھا ایک کلو گاجر کے لیے کیونکہ ہم خوئے کی مقدار تو اس لیے زیادہ بیس میں ڈال رہے ہیں تو خوئے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے خویا جو ہے نا اس میں جتنا زیادہ قوانٹی میں ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا گاجر کا حلوہ تیار ہوگا اس کو ہم نے ایسے ہلکا ہلکا سا بیٹ میں مکس کھا لینا بس ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ کا جو چمچ ہے وہ وہ پروپرلی ہی نا اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے اگر تو آپ اس میں دودھ کی کوانٹیٹی کو بڑھا دیں گے تو آپ کو خویا بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خویا ہم نے اس لیے ڈالا کہ ہم بنا رہے ہیں کمرشل لیول پہ جو ریڈی ہوتا ہے گاجر کا حلوہ تو کمرشل لیول پہ گاجر کا حلوہ ہو اور اس میں خویا نہ ہو یہ تو سوال ہی تیدا نہیں ہوتا اس لیے خویا اس میں ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں وہ آپ بغیر خوئے کے بھی بنا سکتے ہیں جی دوستو کھویا بلکل مکس ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بوائلنگ ایک ادد لیا تھا ہم نے یہ ایک کافی ہوگا ایک کلو گاجر کے لیے زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ سارے ہلوے کا جو مزہ چرچرا سا ہو جائے گا آپ کو اس میں بس یہ ہم نے اچھے طرح سے مکس کیا جی ہلوے جی دوستو ہمارا گاجر کا ہلوہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے کشمش پیسٹ کے لیے جب آپ اس کو آئل ڈال کے فرائی کرتے ہیں تب بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو انڈ پر رکھا ہے اس کی سجاوڑ کے لیے خوبصورتی کے لیے اگر اس کو آپ فرائی کرتے ہوئے آئل بھی جب ہم نے ڈال کے اس کو فرائی کیا ہے تاب ہم اگر اس میں ڈال دیں گے تو اس میں بڑا خوبصورا سا ٹیسٹ آئے گا ساتھ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن دوبانا نہ بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ